روز دس ہزار کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دس ہزار کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمام ذمہ داری بھارت کی پردان منطری پر آئید ہوتی ہے بھارت کے وزیر آزم کو اس ملک کے عوام سے معافی چانا پڑے گا کہ ان کی حکومت کی غلطی ان کی حکومت کی ناہلی ان کی حکومت کی یہ تمام غلط پلاننگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں افیشیلی چار ہزار لوگ مر رہے ہیں چار ہزار نہیں مر رہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نریندر موڑی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز دس ہزار کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دس ہزار کے قریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمام ذمہ داری بھارت کی پردان منطری پر آئید ہوگی میرے مخالفین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صدی نویسی ایک سیاسی بات کر رہے ہیں نہیں کہہ رہا ہوں پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان کے سائنٹس بول چکے تھے کہ کوویڈ نائنٹین کرونا کا دوسرا سیکنڈ ویو آئے گا یہ سو رہے تھے ان کے پاس سب چیز ہر چیز بتا جی گئی تھی مہرے انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی آپ بتائیے سپریم کورٹ کے سامنے حکومت جا کر کہتی ہے کیا کہتی ہے نریندر موڈی کے حکومت کے نریندر موڈی وزیر اعظم اور امید شاہ ہوم منسٹر آکسیجن کے ذمہ دار ہیں اگر وزیر اعظم اور امید شاہ ہوم آکسیجن کے ذمہ دار ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے الہیدہ کمیٹی کیوں بنائی اس لیے بنائی کہ سپریم کورٹ نے دیکھ لیا کہ وزیر آزم اور ہوم منسٹر پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے سپریم کورٹ نے ایک ایکسپرٹسٹی کمیٹی بنا دی کیا اس بات کو نہیں مانتے وزیر آزم کہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا ایس جی اٹھ کر کہتا ہے کہ اس ملک میں آکسیجن کی ذمہ داری وزیر آزم اور وزیر داخلہ بزادے خود کی ذمہ داری ہے تو پھر آج سپریم کورٹ نے آپ کی بات تو مسترد کیوں کیا اس لئے مسترد کیا کہ آپ میں وہ خابیلیت نہیں ہے سپریم کورٹ نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا اخلاقی طور پر آپ حکومت کرنے کا اکتیار کھو چکے ہیں سپریم کورٹ نے دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ویکسین پالیسی بھارت کے آئین بھارت کے سنویدان میں رائٹ ٹو لائف ایک بنیادی حق ہے اس کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو اگر ویکسین لینا ہے تو اس میں اس کو اس ایپ میں جاؤ نام دارے کیوں ڈالنا چاہیے نکال کے پھیکئے اس کو جس کسی کو انجیکشن لینا ہے پورے لوگ آئیں گے آپ انجیکشن دو آپ مگر نہیں ایپ میں جاؤ ایپ میں ادا جاتے نہیں ہیں وہ گئے بھی تو پھر وہ انجیکشن نہیں ملتا ہے نرندر موڈی کی حکومت نے ویکسین نہیں دے رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو اگر ویکسین دے دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتا آج لوگ لینے تیار ہیں ویکسین مر ویکسین ہی نہیں ہے ہم بحثیت ملک امریکہ کس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ امریکہ اس لائسنس کو جو دواوں کا لائسنس امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی چاہے اس کو بنا لے مگر ہمارے ملک میں وزیراعظم آئی سی ایم آر نے کو ویکسین کو بنایا اور لائسنس دیا بھارت بائٹیک کو آپ کیوں نہیں دیتے دوسرے فارمسٹیکل کمپنیوں کو کیوں صرف دو کمپنی بنائیں گے بھارت کے خانون میں آپ کے اختیار ہے پیٹنٹ ایکٹ نائنٹی ٹو کے تہر رولز کے تہر کنٹرول آٹ کے تہر آپ دے سکتے لائسنس دیجئے نا صرف دو کمپنیاں کیسے بنائیں گے ایک سو سنتیس کار لوگوں کے لیے اور اگر اس رفتار سے چلے گا ابھی کام تو دو سال لگ جائیں گے دو سال میں کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ بیمار پڑے گے یہ حکومت کہاں ہیں حکومت غیب ہے حکومت کچھ نہیں ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کی ناہلی ہم کو خبرستان میں شمشان میں دیکھ رہی ہے حکومت کی ناکامی ہم کو مرنے والوں کی آہوں اور ان کے سسکیوں میں نظر آ رہی ہے کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے آکسیجن سپلائی کرنا گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا اس میں سراسر ناکام ثابت ہو رہی ہے آکسیجن سپلائی کرنا آپ کا کام ہے بھارت کے وزیر آزم آکسیجن نہیں مل رہا ہے آکسیجن نہیں مل رہا ہے باوجود اس کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی سرکار ٹرین میں آیا کہیں نہیں آ رہا آکسیجن نہیں مل رہا ہے ڈلی میں آکسیجن نہیں ہے مدیہ پردیش پہ نہیں ہے اتر پردیش پہ نہیں ہے آکسیجن کتنی ریاستوں میں آکسیجن نہیں ہے آندھرا حکومت کہہ رہی ہے تیلنگانہ کی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کو پانچ سو میٹرک ٹین دیا جائے ریمیڈیسور انجیکشن نہیں ہے ویکسین نہیں ہے صرف آپ بات کریں گے چیف پینسٹر سے اسی لیے